یہ پاؤں سیدھا کرو یار کتنی بار آپ کو سمجھایا ہاں یہ اب یہ پھر یہ ریکھو باہر چلے گی یہ آپ کی کوئی بات نہیں اسلام علیکم جی this is me راجہ حسن اور ساتھ ہیں میرے حسان حاشمی سٹوڈنٹ میرا جو ابھی نئی نئی جیم سٹارٹ کی ہے اور میرے سے گیم وغیرہ سیکھ رہا ہے اور لاسٹ میں نے ایک ویڈیو سٹانس وغیرہ پر بنائی تھی اور ہٹ پر بنائی تھی اور فالو سٹاپ سکریو ان پر ویڈیوز بنائی تھی اور وہ شاید صحیح طرح سے آپ لوگ اپنی طرف سے تو بڑا اچھا سمجھایا تھا لیکن کچھ منوں کو وہ شاید نہیں ٹھیک طرح سے سمجھ آئی تھی تو آج سے ہم اس کو پریکٹس کروائیں گے اس کو تو میں ڈیلی کرواروں پریکٹس تو ماشاءاللہ بڑا بہتر ہو چکا ہے ابھی تک تو آج اس کو پریکٹس کروائیں گے ساتھ اس کی ویڈیو بنائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو سٹانس دکھائیں گے کہ اس نے کھڑا کے اس طرح سے ہونا ہے اب یہ بال پڑا یہ بال ہے چلیں جی آئیں آپ کیوں کیسے پکڑا ہے یہ جناب جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کٹ اوپر رکھنا ہے بھائی نے کٹ اسی طرح اوپر رکھا ہے ٹھیک ہے ایروز بغیرہ بالکل سیدھے ہے ابھی بھی غلط کھڑا ہوئے لڑکا اتنے دن بتانے کے باوجود تھوڑا سر نا بات سونو کھڑے ہوں یہ لیفٹ اینڈیڈ ہے میں رائٹ اینڈ سی ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سر نا اس کو اندر کرو پاؤں یہ شوڑ کے بالکل سیدھا ہے نا چلو آو شوڑ پہ یہ چیز اس کو تھوڑا سرہ فوٹ کو باہر نکالو یہ تھوڑا پیچھے کرو اس کو یہ اس کو فولٹ یہ ٹھیک ہے ابھی ہٹ بھی کرنا آپ نے کیوئنگ کرو سو گائز ابھی کامرہ سامنے سے لے کے آئے ہوں تو تاکہ آپ نے سٹانس تو دیکھا جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ میں سامنے سے بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے کھڑے ہو نگا سٹائل یہ ہے کہ آپ نے دکھاؤ آپ نے اس کو کیوں کو سیدھا پکڑ لیا اس کٹ کو اوپر میری لاس ویڈیو ہے ضرور دیکھئے گا اس میں پراپر سٹانس کے بارے میں بتایا آپ یہ لیفٹ ہینڈ ہے میں رائٹ ہینڈ ہے یہ ادھر سے ٹانگ بلکل انگل کے سیدھ میں آیا آپ کی ٹھیک ہے اور لیفٹ جس طرح میں نے اس کا بھی پاؤں ٹھیک کروایا تھا کٹ پہ آگے ہونا چاہیے اور یہ ٹانگ سٹریٹ اور یہ بینڈ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے کھیل رہے ہیں تو آپ کی یہ ٹانگ سٹریٹ اور یہ بینڈ ٹھیک ہے یہ لیفٹ ہینڈ سے کھیلتا ہے تو اور کیوں کا اب ایل بو اس کا ٹھیک کرواتے ہیں اس کا تھوڑا سارا تیڑا تھا وہ ٹھیک کرواتے ہیں آو جی اپنے ابھی پھر آپ غلط کھڑے ہوئے وہ پاؤں تھوڑا آگے کرو اور شارٹ سے آپ نے پیچھے نہیں کھڑے ہو ہاں اتنا یہ پاؤں تھوڑا سارا سیدھا کرو اس کو ہاں ٹھیک ہے چل ابھی یہ ریکھیں اس کا فیس بلکل سیدھا ٹھیک ہے اور اربو تھوڑا سارا شولڈر اٹھاؤ یہ یہ ریکھیں آپ بلکل یہ سٹریٹ یہ چیز یہ نوز اور یہ دیکھیں یہ بلکل سیدھا ٹھیک ہے اب کیوں کرو اور کیوں یہ پروپر ایسے ہٹنی کرنا بھی آپ نے اسی طرح کیوں کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے جب یہ انگلیاں نیچے لگیں اور کوشش کرنی ہے آپ نے کہ پہلے آپ جب بھی کوئی پریکٹس کرنے کے لئے آئیں سب سے پہلے اس طرح سٹانس میں آکے آپ کوئی پچاس سے ساٹھ بار یا سو بار آپ کیوں کریں تاکہ آپ کے مسئل وغیرہ تھوڑے پل ہو جائیں مطلب ٹھیک ہو جائیں آپ کے مسئل کھل جائیں جب آپ شارٹ ایزی ہو جائے آپ کے لئے آپ کے کھڑے ہونے کا تھوڑا سارا ٹائم لگے گا جب میں اس کو سکا رہا تھا اس کا سٹانس بڑا برا تھا تو اس کو بڑا ہوئی تھی رات کو کہتا تھا تھا میری ٹانگ میں درد ہو گیا ہے ٹھیک میری بازوں میں درد نکلے گی گلت کھڑا ہوتا تھا اب ٹھیک کھڑا ہونا شروع ہے تھوڑا سارا درد نکلے گا لیکن ٹھیک ہو جائے گا اب یہ کیونگ کرے گا کیونگ دیکھیں پھر آپ میں ہٹ کرواتا ہوں اچھا سارے کافی سارے بندے اپنے ہاتھ رکھنے کا نا طریقہ کار تھوڑا سارا ان کا خراب ہوتا ہے ٹھلیں آپ کو تھوڑا سارا نا میں طریقہ بتاؤں اب ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے جب آپ ٹیبل پہ آتے ہیں آپ نے پہلے پانچ ہونیاں سے رکھ دینی یہ کھول کے یہ اس طرح میں نے پنجا ٹھیک ہے یہ ایسے پھر آپ نے اس فنگر کو ایسے کر لینا یہ انگوٹھے کو آپ نے اس کے اوپر فنگر کے اوپر لے جانا ٹھیک ہے اور تھوڑا سارا نا اس جگہ پہ گیپ بنا لیں ایسے تھوڑا سا اب یہ ریکھیں یہ آپ کا ہاتھ رکھنا رکھا گیا اب یہ آپ کا اس جگہ پہ کیوں جب آئے گا اس جگہ پہ کیوں جس ٹیم فٹ ہو جائے گا نا یہ پنجے بے آگے آپ ہاتھ رکھا ایسے پورا یہ جس طرح ہاتھ رکھا اس تھم کو آپ نے فنگر کے ساتھ ایسے جوڑ دینا ہے اور ان کے درمیان میں یہ رکھیں اس کو تھوڑا سارا ایسے جوڑ کے بے شک اس کو ایسے اٹھا لیں تھوڑا سا اس کو اب درمیان میں ایسے رکھیں اور آپ کا بڑا زبردست سموت کچھ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے وہ ایسے کوئی ہاتھ رکھ رہے جو نئے ہیں وہ کوئی ادھر کیونگ کھلا رہا ہے کوئی ایسے کار رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے تو برن آپ کو طریقہ کر رہی ہے ہاتھ سیدھا پانچ اگنیا اوپن اوپن ہونے چاہیے بند نہیں اوپن یہ ایسے رکھ لیں اور یہ سٹک ایسے اوپر سے رکھ کے اور یہ چسٹ کے ساتھ سٹک کو جوڑ کے رکھیں اپنی چین اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں اور کینگ کریں یہ کینگ کرتے رہے آپ اب یہ ہٹ کرتے ہیں جی ہم اس کو بال کو ہٹ آن جی تھوڑا سا رہا اور شولڈر یہ یہ شولڈر اس کا اٹھا ہے دیکھا ہے بلکل سیدھا آپ کو کینگ کرو ذرا اور آپ کی یہ ایل بو نہیں ہلنی چاہیے کینگ کرتے رو اور نیچے سے آپ کا صرف ہاتھ بینڈ ہو اور یہ ایسے ہاتھ چل رہا ہو یہ جس طرح کینگ کر رہے ہیں اس طرح ہاتھ چل رہا ہو اور یہ بلکل سٹریٹ رہے سیدھی یہ نہیں چاہیے صرف نیچے سے ہاتھ ہل رہا ہے اور تھری ٹائم آپ نے جب شوٹ پہ کرنی ہے تھری ٹائم آپ نے کینگ کرنی ہے وان ٹو ٹری یہاں پہ پاوز پھر ہٹ کرنا ہے کوئی بات نہیں چاک بھی لگاتے ہیں چاک لگاؤں آپ کس دے گھر اس نیچے کھیل لیں کے لیے درمیان میں کھیل ہو آپ کوئی بات نہیں دو کپڑا تھی نہیں پاڑتا کوئی بات نہیں دوبارہ آج دوبارہ سٹانس پہ یہ پہنچ سیدھا کرو یار کتنی بار آپ کو سمجھایا ہاں یہ ابھی پھر یہ ریکھو باہر چلی گی آپ کی ادھر ریکھو سامنے ہاں اس کو اٹھا کر رکھو یہ کینگ کرو ہون ٹو ٹری ہٹ یہ چیز سیم اسی جنے جی سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے ہون ٹو ٹری پاوز کر کے آپ نے ٹھیک ہے ادھر روک لینی ہے کیوں اس جگہ پہ پھر آپ نے ہٹ کرنا ہے جس ٹیم ٹو ٹری کیوں کرنے کے بات روکنے کے بات آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے میں شاید اچھی طرح سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے بتاؤں آسان طریقے سے بتا دوں اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں یہ صرف بگنر کے لیے ہیں اور جو پلیئرز ہیں وہ تو ما شاء اللہ ویسی پلیئر ہیں اور اگر انہوں نے بھی کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ کسی ایک پرفیشنل کوش سے رابطہ کرے اگر انہوں نے پرفیشنل گیم کھیلنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ آتے ہیں کلاب میں اور روز اپنے دوستوں سے گیمیں ہار کے چلے جاتے ہیں اور پیسے پانچ سو ایک ہزار دو ہزار بل بنواتے ہیں اپنا وہ یار وہ جو ایک ہزار دو ہزار بل روز کا آپ بنوہا رہے ہو وہ ہی مہینے کا یہ مطلب روز کا ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے آپ ٹیبل بک کرو کلاب آنر سے دو سو تین سو چار سو پانچ سو جو بھی ٹیبل منی ہیں وہ ان کو پی کرو اور یہ پریکٹس کرو آپ اور ایک ماہ بعد یقین کر لو آپ انہی دوستوں کو چیلنج کر کر کے آپ لوگ ہرا ہو گئے ان دوستوں کو خالی ان پریکٹس کے بعد تو یہ چیز ہے آپ لوگ ایسے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید ہے آپ لوگ بہت بہترین ہو جائیں گے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں صحیح بتا پایا ہوں یا نہیں اگر کچھ اور سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ضرور بتائیے ہاتھ کے بارے بھی بتا دیا ہاتھ کیسے رکھنا ہے اور اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو میرے ضرور سبسکرائب کرنا آپ بھی بولو جائے چھت میری نہیں مانتے آپ کی مانگیں ان کی چینل کو سبسکرائب کر دیں آہ بیل آئیکن کو آہل پہ کر دیں تاکہ ساری نوٹفکیشنز آپ کو ملتی رہے ملتی رہے تھینکیو سو مچ آپ سب کا آپ سب نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی لیو آل گائز اسلام علیکم اللہ حافظ